السلام علیکم عزیز طلب اکرام امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج اسلامیات کا عدل و احسان کے متعلق ہمارا دوسرا سبق ہے نکالیے کتاب یہ صفحہ نمبر ہے 32 یعنی کتاب کا پیج نمبر ہے 32 عدل و احسان جی اگر آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو پیج نمبر 33 پہ آئیں اس میں سے سوال نمبر ایک سوال نمبر تین ہم نے پہلے مکمل کر لیے تھے آج ہم سوال نمبر دو جو ہے نا وہ تیار کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کتاب کی پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں اور اس میں ایم سی کیوز وغیرہ کا نشان لگا دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد سوال نمبر دو کو ہم مکمل کرتے ہیں یہ پیج نمبر ہے ہمارا 32 یعنی سفحہ نمبر 32 یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم شروع کر رہے ہیں عدل و احسان عدل و احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسانی و اطاعز القربہ ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے یہ یہاں تک ترجمہ تھا اب عدل کے مطلق مزید انہوں نے اس کا لفظی معنی اور اس کے مطلق وضاحت یہاں پہ کر دی ہے عدل کیا ہے عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے اب یہ ام سیکیوز بھی بن جاتا ہے کہ عدل کیا ہے یعنی حقدار کو اس کا حق دیا جائے اسی طرح نیکی کے کام کرنے والے کو اس کی نیکی کے برابر انعام دیا جائے اور بدی کرنے والے کو اس کی بدی کے برابر سزا دی جائے یہاں سے ہم سیکیوز بھی بن سکتا ہے ذرا خیال سے آپ اس کو انڈرلائن کالیں اسوائے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کردار اپنی صیرت اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عدل و احسان کا نمونہ تھی یہ انڈرلائن کالیں ایم سی گوز مرا بن جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا صحابہ ردوان اللہ اہل مجمعین کو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی کوتہیوں کو معاف کر دیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور ان کے لیے بلائی کی دعا مانگی ہمیں بھی عدل و احسان کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ معاشرے کے امن و ترقی کا دار و مدار عدل و احسان پر ہے تو یہ بھی ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ معاشرے کی ترقی امن و ترقی اور امن کا دار و مدار کس پر ہے تو یہ ہمارا ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے جی عدل و احسان کی مختلف صورتیں عدل و احسان کی بہتر شکل تو یہ ہے کہ آپ حسن سلوک سے کام لیں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو اسے معاف کر دیں کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے ساتھ اس سے بہتر بھلائی کریں اور اگر یہ نہ کر سکے یعنی بہتر بھلائی نہ کر سکے تو کم از کم انصاف اور عدل سے کسی صورت میں بھی انحراف نہ کریں اور کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں لیکن جہاں تک معاملہ کسی ایسی صورت لیکن یہاں تک معاملہ کسی ایسی صورت زیادتی کا ہو جسے معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ حفظائی ہو یعنی کوئی آدمی مزید وحشی بنا جا رہا ہے تو پھر اس کی زہر ہے حوصلہ حفظائی ہو رہی ہے تو ظالم کی حوصلہ حفظائی ہو وہاں فرد کو احسان کرنے کی بجائے معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس زیادتی سے محفوظ رہیں اور برائی کو کھلی چھٹی نہ مل جائے یہی بات ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل اور بنیادی اہمیت عدل کو حاصل ہے یہ اللہ تعالی کی صفت ہے یعنی عدل کرنا اللہ کی صفت ہے اسی پر نظام کائنات کی بنیاد ہے اور اسی کے ذریعے انسانی معاشرہ قیم رہ سکتا ہے جی سوال نمبر دو عدل کے متعلق اسلامی احکام بیان کریں اس کا میں ایک تصویر کی صورت میں بیج دیتا ہوں اس کو آپ وہاں سے یعنی وہ تحریر کر لیں آپ کے لئے بہتر ہوگا سوال نمبر چار چونکہ وہ ذرا مشکل تھا مختلف انداز تھے تو اس کو ہم نے ذرا آسان طریقے سے تحریر کر دیا ہے آپ اس کو وہاں سے لے لیں سوال نمبر چار خالی جگہ پور کریں عدل سے مراد ہے کسی بوجھ خالی جگہ میں آئے گا بوجھ کو دو برابر حصوں میں تک بانٹ دیا جائیں نمبر دو ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل ہی کی ایک صورت ہے نمبر تین کسی چیز کو موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل ہے اور اسی طرح نمبر چار کسی شخص کے ساتھ جاتی کرنا ظلم کہلاتا ہے نمبر پانچ کسی کام میں حسن پیدا کرنا احسان ہے یہاں پہ آپ دو الفاظ لکھ سکتے ہیں کسی کام میں حسن پیدا کرنا بھی آ سکتا ہے اور دوسرا آ سکتا ہے کسی کام میں خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے جو ہمارا سوال ہے سوال نمبر دو پیچھے یہ والا عدل کمت اللہ کے سلامی حکام بیان کریں تو یہ میں ابھی آپ کو ایک تصویر سینڈ کر دیتا ہوں آپ یہ اس سے لے لیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کی آپ کے سامنے تھوڑی سی ریڈنگ کر دی جائے تاکہ آپ کو اس وقت یعنی یہ سوال سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے تو میں اس کے ساتھ تصویر بھی بنا لیتا ہوں تاکہ جی عزیز طلبہ اکرام آپ یہ دیکھیں سوال عدل کے مطلق اسلامی حکام بیان کریں یہ آپ ذرا اس کو نوٹ بھی کرتے جائیں عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دیا جائے نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کے برابر انعام دیا جائے یہ نیچے لکھا ہوا ہے اور بدی کرنے والے کو اس کی بدی کے برابر سزا دی جائے اسلام نے عدل پر بہت زور دیا ہے اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے نمبر ایک ان اللہ یعمرو بالعدل والإحسان وعطائز القرب سورة النحل آیہ کریمہ نمبر نائنٹی کے اندر بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے نمبر دو یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے عدل کے مطلق ایدلو خوو اقرب لتقو ہماری عدالتوں کے بار اکثر و بیشتر آپ نے یہ بورڈ آویزان دیکھ ہوں گے کہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ عدل کرو یہ تقویہ کے زیادہ قریب ہیں تو دوسری چیز عدل کرو یہ تقویہ کے زیادہ قریب ہیں یہاں تک قرآن مجید کا حکم تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ کیا تھا قبیلہ مخزوم کی عورت پر چوری کا عزام لگا حد کے جاری کرنے کا حکم دیا گیا اس پر سفارش کی گئی یعنی اس عورت کو آپ حد نہ لگائیں اس کا ہاتھ نہ کاٹے چوری کی وجہ سے سفارش کی گئی اس پر اس سفارش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نراض ہوئے اور فرمایا کہ اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انہیں قضیہ کے طور پر ایک یعنی انساء عدل کا انصاف کا نمونہ پیش کیا ہے کہ میں عدل اور انصاف میں اپنی محبوب چیز پر بھی عدل جو ہے نہ وہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں مسلمانوں کی عروج کی وجہ عدل کا فروغ تھا اور آج زوال کی وجہ عدل سے دوری ہے معاشرے کی ترقی اور امن کا دار و مدار عدل پر ہے تو امید ہے آپ اس سوال اچھی طرح یاد کریں گے اگلے سبق تک اللہ نے کے بار